اسلام علیکم فرنڈز امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹوپک ہے ساکی نامہ یہ نظم ہیں علامہ اقبال کی آج ہم اس کے خصوصیات کے بارے میں پڑھیں گے تو تمام نقدان فن کا فیصلہ ہے کہ محاسن سوری اور مانی دونوں کے اعتبار سے ساکی نامہ اقبال کی بہترین اردو نظموں میں سے ہے استویل نظم میں سات بند ہیں پہلے بند میں شائر نے بطور تمہید موسم بہار کے مناظر کی تصویر کھیجی ہے دوسرے بند میں حالات حاضرہ اور مسلمانہ نے عالم کی موجودہ حالات پر تبصرہ کیا ہے تیسرے بند میں شائر نے نوج بنانے ملت کے حق میں ساکی یعنی اللہ سے دعا کی ہے چوتھے بند میں زندگی کی ماہیت بیان کی ہے پانچوے بند میں زندگی کی خصوصیات واضح کی ہے چھٹے بند میں خودی کی ماہیت بیان کی گئی ہے اور ساتھے بند میں خودی کی صفات بیان کی گئی ہیں آخر میں انسان سے خطاب کیا ہے اور یہی حصہ اس نظم کی جان ہے کیونکہ انہوں نے اپنا فلسفہ اور پیغام دونوں باتوں کو ان چند اشار میں کلم بن کیا ہے آگے ہے ساکی نامہ کی خصوصیات سلسل پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں غیر معمولی سلاست اور روانی پائی جاتی ہے ساری نظم میں کہیں آورت کا شبہ نظر نہیں آتا اول سے آخر تک آمد ہی آمد ہے اس کو تنہائی میں غور سے پڑھا جائے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ نظم لکھتے وقت اقبال پر فیضان سمائی کا نزول ہو رہا تھا اس نظم کو پڑھ کر اس بات کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ یعنی شعر اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں یعنی شوڑا اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ نظم گناگو محاسن شاعری کی حامل ہے مثلا پہلے بند میں منظر کشی کا کمال دکھایا گیا ہے تو دوسرے بند میں انتہائی بلاغت کی شان پائی جاتی ہے تیسرے بند میں جذبات نگاری کے بہتری نمونے پیش کیے گئے ہیں چوتھے بند میں فلسفہ اور حکمت کے دریاں بہا دیئے گئے ہیں تھرڈ اس کی خصوصیت ہے کہ ساری نظم اول سے آخر تک شاعر کے خلوص اور سوز جگر کی آئینہ دار ہے ناممکن ہے کہ کوئی شخص توجہ کے ساتھ تیسرے بند کو پڑھے اور اس خصوصیت کا اعتراف نہ کرے بلا شبہ اقبال نے جو دعا کی ہے اس کا ہر لفظ ان کے دل کی گہرائیوں سے نکلا ہے چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس نظم میں اقبال نے حیات اور خودی کے مسائل کو آسان ترین واضح ترین اور دلکش ترین انداز میں بیان کیا ہے واضح ہو کہ یہ دونوں مسئلے دراصل ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں کیونکہ اصل نظام عالم حیات ہے اور حیات کی آلہ ترین شکل خودی ہے بلفاظر دیگر اصل نظام عالم خودی ہے جو حیات کی ترقی یافتہ شکل ہے غرض مرسلہ دراصل ایک ہی ہے یعنی خودی کیا ہے جن لوگ نے کلام اقبال کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ اقبال نے 1924 سے لے کر 1938 تک اسی بنیادی نکتے کی وضاحت کی ہے کیونکہ غیت انسانی فقر ہے کہ شانے فکر خودی میں پیدا ہوتی ہے اس لیے جب تک خودی کی ماہیت واضح نہ ہو آدمی اس کی تربیت اور تکمیل کیسے کر سکتا ہے اقبال نے خودی کی وضاحت فلسفیانہ انداز سے اپنی کتاب تشکیل جدید ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھوٹ ان اسلام میں کی ہے لیکن اس کا اندازہ بیان مشکل ہے اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ اگر فلسفی کو آسان طریق پر بیان کیا جائے تو اس کی اوقت کم ہو جاتی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بالے جبریل لکھتے وقت ان کا یہ خیال پیدا ہوا کہ اس مسئلے کو آسان طریق پر اردو زبان میں بھی بیان کر دیا جائے جو بات انہوں نے اسرار خودی گلشن راز جدید اور خطبات مدراز میں مشکل انداز میں کہی تھی اسی کو انہوں نے اس نظر میں بہت آسان لفظوں میں واضح کر دیا ہے اور چونکہ سمجھنا مقصود ہے اس لئے انہوں نے حقیقت یا ماہیت کی بحث کرنے کی بجائے ایک تشبیح کے ذریعے سے اپنا مفہوم آیاں کر دیا ہے یہ موج نفس کیا ہے تلوار کیا خودی کیا ہے تلوار کی دھار کیا ہے تلوار کی دھار ہے پانچ بھی خصوصیت یہ ہے کہ نظر مسجد کرتبہ کی طرح اس میں بھی بلاغت کا رنگ نمائی ہے مثلا تمدن تصوف شریعت کلام بتانے اجم کے پجاری تمام دوسرے مصرے میں ایسا بلی اسلوب بیان اختیار کیا ہے کہ ایک ہزار سال کی تاریخ دو لفظوں میں بیان کر دی ہے یعنی دریا کو کزے میں بند کر دیا ہے چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی آخری بند میں اقبال نے شائرانہ زور بیان کے علاوہ اپنے پیغام کی جھلک بھی دکھائی ہے ان کا پیغام اس قدر حوصلہ افضاء اور امید آفری ہے کہ اگر اسے نصر میں بیان کیا جائے تو بھی رگوں میں خون دوڑنے لگتا ہے لیکن یہاں اس نظر میں تو جوش بیان کا یہ عالم ہے کہ پڑھنے والے پر بے خودی کی کیفیت تاریخ ہو جاتی ہے ان محاسن شیری اور نفس مزامین دونوں کے لحاظ سے ساکی نامہ کا شمار اقبال کی بہتری نظموں میں کیا جاتا ہے فرنڈز یہ تھی اقبال کی ساکی نامہ کی جو ہیں وہ چھے خصوصیات جو ہیں تو میں دوبارہ سے آپ کو تھوڑا سا مین بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے دیکھیں جیسے ہم نے پہلی خصوصیت پڑھی ہے اس میں اقبال نے غیر ممولی سلاست اور روانی کا ذکر کیا ہے سیکنڈ خصوصیت میں محاسن شیری کا ذکر ہے تھرڈ خصوصیت ہے خلوص سوزے چکر اور فورت خصوصیت میں حیات اور خودی کے مسائل کو آسان ترین اور واضح ترین اور دلکش انداز میں بیان کیا گیا ہے اور جو پانچوی خصوصیت ہے اس میں بلاغت کا رنگ نمائیا ہے اور جو چھٹی اور آخری خصوصیت ہے اس میں انہوں نے اپنی شاعرانہ زور بیان کے علاوہ اپنے پیغام کی جلگ بھی دکھائی ہے جو کہ اقبال کا کیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ کہ ان کا پیغام اس قدر خوصلہ افزاں اور امید آفری ہیں تو امید کرتی ہی یہ تھی اس کی ساکھی نامہ کی خصوصیت تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا تینکیو فور وچنگ فرنڈز